بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہیئر مسٹر ازوان آج ہم نے جو ہے وہ سیکڈیر کے چپٹر ٹویل کا جو آرٹیکل پڑھنا ہے وہ ہے لانگ پویسچن اور الیکٹر فلکس تھیروہ سرفس انکلوزیگا چارچ اگر ہم الیکٹر فلکس کی بات کریں تو ہم نے پریویس لیکچر کے اندر یہ پڑھا تھا کہ جو الیکٹر فلکس ہوتی ہیں یہ ڈوڈ پروڈیکٹ ہوتا ہے الیکٹر فیل انٹینسٹی کا ویکٹر ایریا اے کا تو سٹوڈنٹس آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ہم نے ایک سفیریکل ابجیکٹ لے لیا جس کے اندر ہم نے ایک چارچ کو پلیس کر دیا اب اس چارچ کی وجہ سے جو ٹوٹل فلکس ہوتا ہے وہ ہم نے فائنڈ کر لیا تو ہم کیا کریں گے ان آرڈر ٹو کلکولیر دی الیکٹر فلکس کنسیڈر دی کلو سرفس آف سفیر آف ریڈیس آر ہم نے کلو سرفس لے لی جس کا ریڈیس آر ہے ڈیو ٹو دی پوائنٹ چارچ پلس کیوں ایڈ دیس اٹس سینٹر ہم نے اس کے سینٹر میں ایک پوزیٹیو چارچ رکھ دیا اب اس پوزیٹیو چارچ کی وجہ سے وہاں پہ ایک فیلڈ سیٹ اپ ہو جائے گا جو ہم نے یہاں پہ ڈوٹل لائن سے کیا کر دیا ہے ریپرزنٹ کر دیا تو سورنس ہمارے پاس الیکٹرک فلکس کو فائنڈ اوٹ کرنے کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ ہے فائی ای زیکل ٹو یا فائی زیکل ٹو فلکس اس دی ڈوٹ پرڈکٹ آف الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی اینڈ ویکٹر ایریا اے تو فار دی کلکولیشن آف دی الیکٹرک فلکس سرفس ایریا شوڈ بی فلیٹ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے بیٹا کہ الیکٹرک فلکس فائنڈ کرنے کے لیے جو سرفس ایریا ہے یہ فلیٹ ہونا چاہیے یہ پیپر کے اندر بورڈ کے اندر یہ ایم سی کیوز بھی آیا ہوا ہے کہ فار الیکٹرک فلکس سرفس ایریا شوڈ بی فلیٹ شوڈ بی کرٹ شوڈ بی سفیریکل تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ فلکس فائنڈ آٹ کرنے کے لیے جو سرفس ایریا وہ فلیٹ ہونا چاہیے تو ہمارے پاس اگر ہم سفیر کی بات کریں تو اس کا سرفس ایریا فلیٹ نہیں ہے تو فار دس پرپس وی ڈیوائیڈ دی ٹوٹل ایریا آف دی سفیر انٹو آس سمال پیچز سمال ایریا ایلیمنٹس ڈیلٹا اے ون ہم نے کیا کیا کہ اس سفیر کو اس کی فلکس فائنڈ کرنے کے لیے آپ کا جو ایریا ہونا چاہیے وہ فلیٹ ہونا چاہیے اگر ہم پوری جو ہے وہ سفیر کی بات کریں تو وہ سفیریکل ہے تو ہم نے ٹوٹل سفیر کو سمال ایریا ایلیمنٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ڈیوائیڈ دی ٹوٹل سفیر انٹو آس سمال پیچز ڈیلٹا اے ون ڈیلٹا اے ٹو ڈیلٹا اے ٹھری پوری سفیر کو چھوٹے چھوٹے ایریا ایلیمنٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا اور یہ ہم سپوز کرتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ایریا ایلیمنٹ میں آپ نے ڈیوائیڈ کیا یہ کیا ہے فلیٹ ہے آپ کہتے ہیں جو زمین ہے وہ سفیریکل ہے لیکن آپ کالج میں جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہ سفیریکل نہیں ہے وہ فلیٹ ہے کیونکہ پوری زمین کا جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہ ایک چھوٹا سا پیچ ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سفیر کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں ڈیوائیڈ کر لیا اب ہم کیا کریں گے کہ ہر ایک پیچ کا ہر ایک جو ہمارے پاس area element ہے ہم نے total سفیر کو چھوٹے چھوٹے area element میں ڈیوائیڈ کر لیا ہم کیا کریں گے ان سب کا علیدہ علیدہ flux find out کر لیں گے سب سے پہلے let delta جو ہمارے پاس e1 e2 up to 1 en be the value of the intensity similarly the field intensity at the center of the surface of the patch delta 1 is e1 اب سوڈنٹس دیکھیں کہ میں نے کہا کہ جو ہمارے پاس ہم نے flux لیے ہیں جو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیچز لیے ہیں ہر ایک کا ہم نے area جو پیچ کا وہ بتا دیا a1 a2 a3 up to 1 en ہے اور ہر ایک کی جو electric field intensity ہے وہ ہمارے پاس e1 e2 e3 up to 1 respectively اب میں ایک پیچ کے لیے کیا کروں گا electric flux find کروں گا جو ہمارے پاس پیچ 1 کے لیے تو اس کو میں نام دے دیتا ہوں delta phi 1 کا تو ہمارے پاس جو flux ہوتی ہے یہ dot product ہوتا ہے کس کا electric field intensity کا اور vector area a کا اگر آپ یہاں پہ students بات کریں تو ہمارے پاس vector area کی direction یوں ہے اور electric field intensity کی direction بھی اسی direction میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ dot product کو open کریں گے تو آپ کیا لکھیں گے ea cause of theta سمجھا گی بات اب اسی طرح similarly اگر میں میرے پاس ایک second جو area element ہو جسے میں delta a2 کا نام دیتا ہوں اور electric field intensity اس کے لیے کیا ہوگی e2 ہوگی تو اس کے لیے اگر میں flux کو چلے ادھر آ جائیں اس کے لیے اگر میں flux find کرنا چاہتا ہوں delta phi 2 تو وہ ہمارے پاس کس کے equal آئے گا وہ ہمارے پاس equal to آ جائے گا e2 dot delta a2 اگر آپ اسے open کریں گے تو اس کو بھی delta کر لیں ہمارے پاس e1 dot delta a1 تو dot ختم ہو گیا جب آپ نے cause of angle اس کے اندر put کر دیا تو اب students اس کو میں جب open کروں گا delta phi 2 تو وہ میرے پاس کیا آ جائے گا e2 delta a2 cause of theta similarly ہمارے پاس میں جو ہے وہ تیسرے پیچ کے لیے find کروں گا تو آپ اسے delta phi 3 کا نام دے دیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا e3 dot delta a3 تو اس کو open کیا تو ہمارے پاس آ گیا e3 delta a3 cause of theta سمجھ آگی بات اب ہم جو ہے وہ ہم نے جو flux find کرنا total sphere کو n پیچز کے اندر ہم نے divide کر دیا تھا ہم ہر پیچ کا لیدہ لیدہ کیا find کیا ہم نے flux find کیا اگلے کا flux find کر لیا اس سے next کا flux ہم نے find کر لیا اور میں نے کہا جو میرے پاس آخری area element ہے اس کا جو flux ہے وہ phi n ہے وہ کس کے equal ہوگا e n dot delta a n اس کو open کروں گا تو آپ کیا لکھیں گے e n delta a n cause of theta into it clear ہوگی جی بات اب آپ نے total flux find کر لیا اور جب آپ نے total flux find کر لیا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پوری flux کا اس پوری sphere کا flux find out کرنا ہے پوری sphere کا flux find out کرنے کے لیے میرے پاس میں نے کہا یہ میرے پاس total flux ہے یہ کس کے equal ہوگا ان سب flux کو جب میں کیا کر دوں گا جمع کر دوں گا جتنے بھی میرے پاس area element تھے سب کا لیدہ لیدہ flux find out کیا اس سب کو کیا کروں گا میں add کروں گا تو یہ کس کے equal آئے گا delta 5 1 plus delta 5 2 plus delta 5 3 plus آپ کو سون delta 5 into n اب آپ سب کے flux کو کیا کر دیں جمع کر دیں تو میرے پاس phi 1 کس کے equal تھا e 1 delta a 1 cause of theta phi 2 کس کے equal تھا e 2 delta a 2 cause of theta 2 پلس اسی طرح میرے پاس phi 3 phi 4 plus phi ہمارے پاس کیا آئے گا phi n آخری میرے پاس کس کے equal ہے e n delta a n cause of theta اب students دو باتیں آپ نے یاد رکھ لی ہیں ہم نے جتنے بھی area element لی ہیں جتنے بھی ہم نے area element لی ہیں سب کے اندر جو electric field intensity اور vector area a آپس میں parallel تھے ایک بات یہ ہو گئی کہ ہمارے پاس e اور a آپس میں کیا ہیں parallel ہیں جب دونوں parallel ہوں گے تو جو theta ہوگا وہ کتنے degree کا ہوگا zero degree کا angle بنے گا تو ہمارے پاس جو cause into zero degree cause zero پہ کتنی value دیتا ہے one value دیتا ہے ایک بات تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے دوسرے نمبر پہ students آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو درمیان میں charge پڑا ہوا تھا جو اس کی electric field intensity کی value ہوگی جتنی یہاں پہ ہوگی اتنی وہاں پہ ہوگی اتنی وہاں پہ ہر point پہ every point on the surface of the sphere the value of the electric field intensity remains same اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس e1 ہوگی اتنے ہی ہمارے پاس کیا ہوگی e2 ہوگی اور اتنے ہی ہمارے پاس کیا ہوگی en ہوگی کہ electric field intensity اور اس کو میں نام کیا دے دیتا ہوں e کا نام دے دیتا ہوں کہ ہر point پہ electric field intensity کی value کیا رہے گی same رہے گی کیونکہ درمیان میں charge پڑا ہوا ہے اور اس کی جتنی شدت charge یہاں پہ ہوگی اتنی یہاں پہ ہوگی اتنی یہاں پہ کیونکہ یہ درمیان میں تو ہر point کے اوپر جو field کی شدت ہے وہ same ہوگی تو میں اس اوپر والی equation کے اندر کیا آپ کروں کہ e کو جو ever replace کر دوں تو میرے پاس total flux کیا آگئی e into delta a cause of zero degree angle ہر ایک کے درمیان میں کیا zero plus e a sorry یہاں پہ آپ کیا کر دیں delta a1 e delta a2 cause into zero degree plus آپ کو son ہمارے پاس e delta an cause of zero degree تو جو cause of zero degree ہے اگر میں بات کروں اس کی یہ cause zero یہ ہمارے پاس cause zero اور یہ cause zero تو جتنے بھی ہمارے پاس جو آپ نے flux find کی ہیں ان کے اندر angle کتنے ڈگری کا zero کا تو cause zero بیٹا کتنے ہوا تھا one اور اس کے درمیان value کیا آگئی اس کی one آگئی اب اگلے نمبر پہ ہم کیا کریں گے دو کام آپ نے کرنے ایک تو electrophil intensity کو آپ نے common لے لینا تو اندر کیا بچ گیا جی delta a1 یہ ہمارے پاس one آگیا plus یہ ہمارے پاس c common چلا گیا اور اندر کیا بچ گیا delta a2 plus up to 1 یہ ہمارے پاس c common چلا گیا یہ one ہو گیا تو ہمارے پاس کیا بچ گیا delta a n اگر آپ یہاں پہ دیکھیں delta a1 plus delta a2 plus delta a3 plus up to 1 delta a n اگر ان سب area کو آپ جمع کریں تو یہ total area of the کیا برد ہے total area of the sphere کیونکہ آپ نے پوری sphere کو چھوٹے area element میں divide کیا تھا تو اگر آپ اس کو جمع کریں تو یہ میرے پاس e into کیا آ جائے گا total area of sphere یہ ہمارے پاس کیا آگیا total area of the sphere اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو total area of the sphere ہوتا total area of sphere جو total area of sphere ہوتا وہ pi r square کے اقل ہوتا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس electric field intensity کی value ہوتی وہ بھی آپ نے نکالی ہے one over four pi epsilon not q over r square not so یہاں سے آپ پیپر کے اندر ایک short question آ سکتا ہے کون سا short question آپ کو کیا does the total flux depends upon the shape or geometry of the closed surface کیا جو flux ہے جو ہمارے پاس total flux آپ نے find کی ہے یہ shape یا geometry پہ depend کرتی ہے سفیر کی تو یہاں سے آپ نے بیٹا جواب دینا ہے کہ ہمارے پاس total flux does not depend upon the geometry or the shape of the closed surface it depends upon the medium and the charge enclosed by the sphere تو ہمارے پاس جو electric flux ہوتی ہے یہ دو چیزوں پہ depend کرتی ہے ایک تو depend کرتی ہے کہ charge کس میڈیم میں رکھا ہوا ہے دوسرا کہ ہم نے اس سفیر کے اندر جو چارج رکھا ہوا ہے وہ کتنا ہے it depends upon the magnitude of the charge and electric and the medium at which the charge is placed تو آپ نے اس کا جواب دینا کہ ہمارے پاس total میڈیم فیمان اللہ